بے شمار بے شمارcoolہ بتائیں آج یہاں الیکشن کمشن کے آفشس کے باہرu کھٹھے ہونے کی کیا وجہ ہے اور جو رکافٹیں کھڑی کی گئی ہیں کیا مقصد ہے کیوں انہوں نے یہاں آپ پر رہوک ہے یہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رکافٹیں کھڑی کی ہیں اور یہ بہت علاقہ دور ہے جہاں پہ الیکشن کمیشن ہے یہاں سے ان کی جمہوری روایت پتا چلتی ہے ابھی تو ہمارے خان صاحب کی طرف سے ہے کہ ہم پورا من مظاہرے کریں تو یہ ہمیں اس بات کی ترگیب دے رہے ہیں اس بات کا حصلہ دے رہے ہیں کہ یہ رکافٹیں ہمارے لئے کچھ نہیں ہم ان کو ہٹانا بھی جانتے ہیں ان سے پھلانگنا بھی جانتے ہیں لیکن یہاں پہ پروٹیس کا مقصد یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن جو کہ مسلم نون کا کرکن بن چکا ہے اور ہر چیز ہر بات انہی کی مانی جاری ہے اور یہ توقع کی جاری ہے کہ وہ پوری طرح بھگ چکا ہے تو ہم اس پہ پروٹیس کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم حق کی جنگ لڑتے رہیں گے رہی بات خان صاحب کی کال کی پورے ملک میں اس ٹیم کرکن تیاری بان چکے ہیں اور ہم نہیں وہ جنگ جو کہ رکی تھی کیونکہ تحریک ایک دن کا نام نہیں تحریک دو دن کا نام نہیں یہ کمتیں آتی جاتی رہیں گی لیکن ہم لوگ قائم رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ لڑتے رہیں گے مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں ہان صاحب نے جو کال دی ات کے بعد لانگ مرچ لے کے اسلام آب پہنچیں گے تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتا کس تعداد میں لوگ نکلیں گے کیا جنون ہوگا کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ابھی جو ابھی جلسے ہوئے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں عوام سخت ان سے عقیوی ہے جلسوں سے ظاہر ہوتا ہے اور عوام اسی طرح برپور باہر آئے گی اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی صرف یہ عید کی بات ہے اس کے بعد تمام کرکن تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی پہلے ہی جذبے سے زیادہ اور ولولہ طریقے سے ہم لوگ شامل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ان کی تختہ اس کو الٹ دیں گے ہم رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد آئیں آپ کو میں خود نپٹوں گا نہیں نہیں وہ یہ جو دیدر جبکی ہیں نا کہ جی آپ آئیں تو ہم تو پہلے بھی آتے رہے ہیں اس ٹیم رانہ صاحب کدھر تھے ابھی بھی آئیں گے اور ہم آتے رہیں گے رہی بات یہ جو چور لٹے رہے ہیں ان کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہم یہ جو کنٹینر ہیں ان کو پھلانگنا بھی جانتے ہیں ہم ان کنٹینر کو ہٹانا بھی جانتے ہیں ہمارا سارا ریکارڈ یہ ہے اس بات کا ہے کہ یہ جنگ ہم لٹ چکے ہیں نہ ہم لٹیوں سے ڈرتے ہیں نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں نہ انتاروں سے ڈرتے ہیں نہ بنکر سے ڈلتے ہیں یہ ہم پی ٹی آئی اس دن کے لیے بنی نہیں کہ ہم لوگ ان کی کسی چیز سے خوفزدہ ہو جائیں گے آج خان صاحب کال دے دیں یقین جانے ہی ابھی دو گھنٹے کے اندر ہم یہ پھلانگ کے اسے کارکون آگے نکل جائیں گے دیکھیں ایک سنتالیس میں پاکستان بنا تھا اور آج دوبارہ پاکستان کو جس طرح ان لوگوں نے لوٹا اور جس طرح امریکہ کے ہاتھوں انہوں نے بیچنے کی سادش کی اور تمام سلامتی کمیٹی نے اس لیٹر کو پروف کیا اور اس کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں یہ خالی آپ پاکستان میں تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا دنیا کے ہر کونے میں اس طرح کے کراوڈ نکل رہے ہیں اور خان کے حق پر بول رہے ہیں کیونکہ وہ ایک مسلمان لیڈر ہے نہ اس کے خاندان نے بڑھ سر اقتدار آنا ہے نہ اس نے لوٹنا ہے یہ لوٹے رہے ہیں آپ خود بتائیں دنیا کے انتر پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے کہ جتنے وزراء آئے ہیں یا وفاقی وزیر آئے ہیں سارے سزائی آفتہ ہیں سب کو سپرین کورڈ ہائی کورڈ سے سزائی ہوئی ہیں تو یہ تو پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے نا جو کہ عدالتیں بھکیں شرع مانی چاہیے کہ یہاں پر بھگ گئے والوں عید کے بعد لانگ مرچ لے وہ اسلام آباد پہنچیں گے تو کیا آپ آئیں گے ساتھ اور کیا جوش و جذبہ دے گا جی میں بائی سال پرانی ہوں اور میں آؤں گی اور میرا پورا خاندان آ رہا ہے میری پوری فیملی نکلتی ہے میرا پورا پاکستان نکل رہا ہے جو محبے وطل لوگ ہیں وہ نکلیں گے بتائیں گے آپ کو کہ ہم لوگ کیسے پاکستان کی فاصل کرتے ہیں یہ تو لٹے رہے ہیں نا یہ تو صرف دفعہ نونے کے لئے پاکستان میں آتے ان کی تو دولت ان کے بچے ان کے ہر چیز وہاں پر ہے ہم لوگ تو سب کچھ کہا ہے نا ہمارا پاکستان ہم بچانے کے لئے لنکلیں گے آپ ابھی الیکشن کمیشن کا آفیز کی طرف جا رہے تھے یہاں آپ کو روکا گیا تارے لگائے گے ہی کنٹینر لگائے گے کیا وجہ روکنے کا کیا مقصد ہے اور کیوں جا رہے تھے روک اس لیے رہے ہیں کہ عوام آئی ہے عوام اس وجہ سے آئی ہے کہ جو جانبدار ہو گیا آپ کا الیکشن کمیشن اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے یہ دارے جتنے بھی پاکستان کے دارے ہیں ان کا مقصد غیر جانبداری کے ساتھ پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے نہ کہ پی ڈی ایم کی صرف لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کے ملازم ہے وہ کیوں روکا گیا آپ کو روکا اس لیے گیا ہے کہ ان کو خوف ہے کہ کئی عوام اندر نہ آ جائے جو عوام کا سمندر ہے اس وجہ سے وہ روک رہے ہیں اندر نہیں جانے دے رہے ہیں آپ کے مطالبات کیا ہیں ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تین مہینے کے اندر الیکشن کرایا جائے جیسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی ابھی ٹوٹلی وہ جانبداری کی طرف چلے گئے ہیں اور ایسے لگ رہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کی یہ ان کے ملازم ہے یہ سلطان سکندر صاحب جو ہے نا عمران ہاں نے بیان دیئے کہ عید کے بعد لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچیں گے تب تک نہیں جائیں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا اور دوسری طرف رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئیں میں خود نمٹوں گا آپ سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ گدر ببکی ہیں ہم جانتے ہیں رانہ صاحب کو بھی اور ان کی پوری ٹیم کو جانتے ہیں وہ جیسے ہیں انہوں نے تو پہلے آپ کے سامنے شباہ شریف اور نواز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری کی آنتیں نکال دوں گا یہ ان کی صرف گدر ببکی ہیں ان کے اندر اتنی اخلاقی جرعت ہی نہیں ہے یہ دو نمبر کے خانے کے لوگ ہیں یہ لوگ یہ کاری نہیں سکتے خان نے ایک سو چھبیس دن لگائے تھے آپ کو پتہ ہے کہ خان کی آواز پہ اس وقت پورا پاکستان اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں اچھا الیکشن کی طرف کیوں نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ ان کو خوف ہے خان کا ان سب جماعتوں کو خان فوبیا ہو گیا ہے ان کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ خان اگر اقل آ گیا تو اس نے ہمیں جیلوں میں ڈال لیں کیونکہ یہ سارے آپ دیکھیں پاکستان کو اگر پچھتر سالوں میں ان لوگوں نے لوٹا ہے ہر طریقے سے اور وجہ یہ ہے کہ ایک واحد خان ہے جس کی آواز پہ ماں بینیں آپ دیکھیں پوری دنیا اس کے ساتھ نکل آئی ہے آپ اس حکومت کو اسیپٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیسے اسیپٹ کریں کیسے کیا مقل کے اندھی ہیں ہم نے ساری زندگی ان کے پیچھے لگ کے اس قوم نے اس قوم کا ستیہ ناز کیا تیس ہزار عرب کے کرزے لے کہ پاکستانی قوم کو ستیہ ناز کیا انیس سو ترین سیٹھ میں پاکستان نے جرمنی کو آٹھ ہزار ڈالر قرضہ دیا تھا کس وجہ سے انہوں نے قرضہ لے کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے ستیہ ناز کر دیا کوئی ان کا میکنیزم نہیں ہے کوئی ان کا پلان نہیں ہے صرف ان کا کام ہے کہ پاکستان کی دولت لوٹو اور جا کے فارن میں جا کے جمع کروا دو اور کوئی ان کا پلان نہیں ہے اللہ الرحمن الرحیم یہ خوف ہے ان کے اندر اور غیر جمہوری رویئی ہیں اس وجہ سے روکا ہے حالانکہ جب انہوں نے اتجاج کیا تھا پی ٹی آئی کی اکومت تھی تو ان کو کسی نے نہیں روکا الیکشن کمیشن کے سامنے اتجاج کیا تاجی سے تاج کو بھی کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے تھے انہوں نے لیکن وہ ایمپورٹڈ اکومت کسی کے شیرباد کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں بس وہ کام کریں گے کیا مقصد ہے کیوں جا رہے ہیں اب الیکشن کمیشن اور سب سوئے ہوئے ہیں جو آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں ان کو بھی آج بارہ بجیب کے دن کو بھی آنکھیں نہیں کھول رہی تو اس وجہ سے اتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو چھوٹی کرائیں یہ جائے اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو جس پہ سب کو اعتماد ہو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سیاسی جماعت پی ٹی آئی وہ اس پہ اعتماد کر رہی ہے اور اس میں اگر غیرت ہو کوئی آیا ہو تو وہ چھوڑ جائے کیا میں نہیں کرتا عمران ہان نے کہا کہ عید کے بعد وہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آئیں گے تب تک نہیں جائیں گے جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں کس تعداد میں لوگ آئیں گے کیا جنون ہوگا اور لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا اس طرح روکے جائیں روکنے والے تو روکنے رہتے ہیں لور میں انہیں روک کے دیکھ لیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھوڑا سے لیٹ ہو جاتا ہے گنڈے دو زیادہ لگ جاتے ہیں لوگوں کے تو روکنے سے تو کام نہیں رکھے گا جب بھی کال دیں گے اسلام آباد میں آنیں گی تو لوگ لاکھوں میں آئیں گے کوئی نہیں روک سکتا یہ کوئی چند لوگ تو نہیں ہے کہ روک لیں گے ایسے کنٹینر لگا گے لوگ آئیں گے انشاءاللہ اور پھر ان سے کنٹرول نہیں ہوا اس حکومت کو کیوں نہیں سیکٹ کر رہے ہیں یہ حکومت سیکٹ کرنے میں ہے ہی نہیں جب امریکہ کی شہرباد سے آئے غیر قانونی طریقے سے آئے اور داندلی کیا غیر آئینی کام سیملی میں بھی ہوں ووٹوں کی خریداری ہو رہی ہو اوٹلوں میں اور سندہوس میں منڈی لگی رہی ہو اور اس خریداری کے نتیجے میں اس کو کون تسلیم کر سکتا ہے بیرونی مداخلت کیا بیرونی سازش کے نتیجے میں آئے تو اس کو تم کبھی تسلیم نہیں کریں گے